ملک میں فائر وال کی تنصیب کے بعد وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا کا مزید گلہ گھوٹنے کے لیے اثر انوڈ ڈیجیٹل میڈیا قوانین کی تشکیل کا فیصلہ کیا ہے مبسرین کے مطابق حکومت ٹی وی چینلز کے بعد ہر صورت سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشح ہے اور حکومت ڈیجیٹل میڈیا قوانین کے ذریعے تنقیدی آواز کو خاموش کرانا چاہتی ہے تاہم دوسری جانب حکومتی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے کہ وزارت اطلاعات ڈیجیٹل میڈیا قوانین پر اثر انو غور کر رہی ہے تاہم اس کا مقصد سوشل میڈیا کو قابل کرنا یا اس پر کسی پسند کی پابندیاں لگانا نہیں بلکہ حکومت پہلے سے تیشدہ زوابط کو نئے تقاضیوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ان کا دوبارہ جائزہ لے رہی ہے وفاقی حکومت کے ذمہ دار اکام کے مطابق وزارت اطلاعات ڈیجیٹل میڈیا قوانین کے پہلے تیار کیے گئے مسودے کو حالیہ اور مستقبل میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق بنانے کے لیے کام کر رہی ہے حکام نے بتایا کہ اس سلسلے میں وزارت اطلاعات کے سائبر ونگ کے ایک آلہ افسر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ موجودہ مسودے کو پڑھ کر اس کا دنیا میں رائج ڈیجیٹل میڈیا قوانین سے معزنہ کریں اور اس موازنے کی روشنی میں ڈیجیٹل میڈیا قوانین کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات تیار کریں اس سلسلے میں مطالقہ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید قوائد اور زوابط ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ اس پر حکومت کی موجودگی بھی بڑھانا چاہتی ہے اور بتطریج اپنی کمیونکیشن کو ڈیجیٹلائز کرنے کی خواہ ہے خیال رہے کہ اس وقت سینٹر آف ڈیجیٹل کمیونکیشن ایک گریٹ ٹونٹی کے افسر کے تحت کام کر رہا ہے اور اس کی عملداری میں روزانہ کی بنیاد پر سائبر مانیٹرنگ رپورٹس کی تیاری آن لائن میڈیا مانیٹرنگ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایکس انسٹاگرام وغیرہ پر شائع ہونے والے مواد کی تذیہ کاری حکومتی کارکردگی اور کاموں کی تشہیر آن لائن تشہیری مواد کی تیاری اور جھوٹی خبروں کی نشاندہی اور خاتمہ کرنا شامل ہے حکام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ڈیجیٹل کمیونکیشن ونگ کے ذریعے نہ صرف بڑا ڈیٹا محفوظ بنانا چاہتے ہیں بلکہ اس کو نیجی شعبے کے ڈیجیٹل میڈیا سے ہم آنکھ کر کے حکومت کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل سپیس حاصل کرنا چاہتے ہیں وزارت اطلاعات کے حکام کے مطابق وہ ایک ایسی حکمتیں عملی پر بھی کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے حکومت کے اپنے افسران سوشل میڈیا کو موثر طریقے سے استعمال کریں گے اور نہ صرف یہ کہ وہ افواہوں اور چھوٹی خبروں کو بے نقاب کریں گے بلکہ حکومتی اجڈے کو بھی جدید پیشاورانہ انداز سے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر پھیلائیں گے اس سلسلے میں وزارت اطلاعات کے زیر احتمام وزیر اعظم ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے نام سے ایک الگ شعبہ پہلے ہی کام کر رہا ہے جبکہ حکومت تشخیر کے لیے وفاقی وزیر اطلاعات کی سربراہی میں ایک تھنگ ٹینک بھی کام کر رہا ہے جس کے لیے کئی ماہرین نجی شعبے سے حاصل کیے گئے ہیں تاہم حکام کے مطابق قوانین کے دوبارہ جائزے کا عمل ابھی ابتدائی مرحلے میں ہیں اور اس کے مکمل ہونے میں کافی وقت لگ سکتا ہے دوسری طرف حکومت ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نگران ایتھارٹی اور دیگر کئی پہلووں پر بھی کام کر رہی ہے اور حال ہی میں متدد سوشل میڈیا اور وی پی این سرویسز کی ریجسٹریشن کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے ان ڈیجیٹل پریٹ فارمز کی نگرانی اور ریجسٹریشن کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی اور وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ذمہ داری دی گئی ہے جبکہ میڈیا فارم کو پیمرہ آرڈینس دوہزار دو اور پی کا ایک دوہزار سولہ کی روشنی میں بنائے گئے زوابط کے تحت ریگولیٹ کرنے کی اطلاعات ہیں اس کے ساتھ ہی حکومت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن لا پر بھی کام کر رہی ہے جس کے ذریعے انٹرنیٹ پر بچوں اور عورتوں کے تحفظ اور سارفین کے حقوق کا تحفظ بھی یقینی بنانے کے لیے کام کیا جائے گا تاہم ناقدین کے مطابق حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کے حوالے سے نیت نئے قوانین بنانے کا واحد مقصد سوشل میڈیا کی آزاد آوازوں کو قید کرنا ہے تاہم سخت حکومتی قوانین اور سختیاں کبھی بھی سوشل میڈیا پر تنقیدی آوازوں کو نہیں روک سکتی مبسرین کے مطابق حکومت کو تنہائی میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے حوالے سے قانون سازی کرنی کی بجائے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے نئے قوانین بنانے چاہیے تاکہ قوانین کے مربوط نظام کو یقینی بنایا جا سکے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا